السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اینادر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے ہمارا تو بہت اچھا گزر رہا ہے رمضان الحمدللہ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں آج اٹھاروہ روزہ بھی گزر گیا ہے بہت ہی بھاگتا ہے یہ مہینہ جا رہا ہے برکت ہو والا تو بس اللہ تعالیٰ سب کی وعدتیں اور روزہ جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے آمین آج میں بنا رہی ہوں پنوی رولز یہ بہت مزکی ہوتے ہیں بہت کرسپی ہوتے ہیں آپ اس کو افتارمی بھی بنا سکتے ہیں ویسے بھی عام روٹین میں آپ اس کو چائے کے ساتھ سنیکس کے طور پر بنا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے ڈو بنانا سٹارٹ کی ہے میں نے لیا ہے آل پرپس فلور اسے میں نے ایڈ کیا ہے آف ٹی سپون نمک اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے اور اس کو سمس کر لوں گی اگر مجھے آئل کم لگا تو میں تھوڑا سا اور ایڈ کر لوں گی اور اس کے بعد جی ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گون لیں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے ڈو کو بہت زیادہ نرم نہیں کرنا تھوڑا سخت ہی رکھنا ہے سخت گوننا ہے تو یہاں پہ جی میں تھوڑا تھوڑا سا پانی آئیڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو گون لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں جی ڈو تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھوڑے دری کیلئے چھوڑ دیں گے ابھی جی میں نے بنا لیا نارمل سائز کا پیڑا اور میں اس کو بیل لوں گی کچھ اس طریقے سے جی میں نے اس کو بیل لیا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ جی میں نے مسالہ پہلی بنا لیا ہے آلو ہے بوائل ہوئے چکن ہے اور باریکٹیوی شملہ میرچ ہے اور اس کو جو ہے ہم نے اس میں ہلکے ہلکے مسالہ ڈال کے تھوڑا سا سوتے کر لیا سب چیزوں کو اور اس کے بعد جی یہ مسالہ اب ہم اس کی اوپر رکھیں گے اس طرح سے اس کے بعد جی ہم نے کر لینا ہے اس طرح سے فول اور پھر جی سائٹ جو ہے ہم نے اس کی بند کر لینا ہے اور بلکل جو ہے وہ ہم نے سائٹ کو بند کر لینا ہے اس کے بعد جی ہم اس کو کر لیتے ہیں اب کٹنگ تو یہاں پہ جی ہم اس طرح سے ہی کٹ کرتے جائیں گے تیز چھوڑی لیں گے اور آرام آرام سی جو ہم کٹ کر لیں گے پیسز تو یہ کچھ اس طرح سے کٹ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی شیف خراب ہو جاتی ہے لیکن ہم ہاتھوں کی مدرس اس کو پریس کر کے ان کی شیف کو دوبارہ سے صحیح کر سکتے ہیں گول کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اب آ جاتے ہیں مین سٹیپ کی طرف یہ کرسپی کیسے بنیں گے تو کرسپی کرنے کے لیے کوٹنگ تیار کرتے ہیں کوٹنگ تیار کرنے کے لیے میں نے لیے آل پرپس فلور اور پانی آئیڈ کریں گے اور جو ہے اس کا مکسٹر بنا لیں گے اس کے بعد جی دیکھیں میں نے ان کو تھوڑا تھوڑا سا پریس کر لیا ہے اور یہ گول شیف میں بن گئے ہیں پابن کو فرائی کرتے ہیں کوٹنگ میں ڈپ کریں گے اور فرائی کرتے جائیں گے آئیڈ جو ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بلکل ہلٹیال کسی ببلز آنے چاہیے تو ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے ابھی ہم اس کو میڈیم فلم پر ہی فرائی کریں گے اور گولڈن کلر آنے تک جو ہے ہم اس کو فرائی کریں گے بہتی پیارا سا جب گولڈن سا کلر آ جائے گا ہم اس کو نکال لیں گے یہاں پر بہتی مزدار سے پینویل رولز تیار ہو چکے ہیں بہتی زبادر سے کلر آ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھی میں نے بنایا نمکین مٹن بہتی مزدکہ بنتا ہے اور بہتی سمپل اور آسان سی ریسٹی ہے اس کی بہتی چلدی بن جاتا ہے اور مزدکہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ جی میں پاس مٹن جو ہے وہ بوائل کیا وہ پڑا ہوا تھا وہ نکالا میں نے اور تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس کے بعد سی یہ ٹماٹر اٹ کی ہیں ہری میچے اٹ کی ہیں تھوڑا سا نامک اٹ کی ہیں بلاک پیپر اٹ کی ہیں اور اس کی کرلی اچھے سے بنائی اور مٹن تو پہلے سی بوائل ہوا تھا تو بس اچھے سے بنائی کریں گے اور یہاں پھر جو اس کے بعد یہ ہمارا یہ نمکین مٹن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور کوئی بھی مسارہ نہیں جاتا کچھ بھی نہیں جاتا یہ بہت مزے کا بنتا ہے یہاں پہ جی بہت ہی مزدار سے پینیل رولز اور نمکین مٹن بہت ہی مزے کا بنا ہے تو اسی کے ساتھ یہ آج کا ویلوگ لیمی پہنٹ کرتے ہوں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نیار اچھے ویلوگ کے ساتھ آپ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ